السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملن نبی عبادہ اما بعد محترم ناظرین سامعین و سامعات صلف صالحین کا قرآن مجید سے کیسا تعلق رہا اور وہ کس طریقے سے تلاوت کرتے تھے ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں صلف صالحین جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو جہاں ان کے در رقت پیدا ہوتی تھی وہیں پر وہ قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس میں تدبر بھی کرتے تھے غور و فکر بھی کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیا ان کے دلوں پر تعلیل لگے ہوئے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے اللہ پوچھ رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو قرآن مجید میں غور و فکر بھی کیا جائے تدبر کیا جائے اسے سمجھا جائے رمضان جیسا ببرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اردو میں مختلف زبانوں میں تفاصیر آئی ہوئی ہیں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں علماء سے رابطہ کریں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لئے لازم ہے ضروری ہے رمضان جیسے ببرکت مہینے میں ہمیں وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا کر اتارا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں قرآن مجید میں جو پیغام ہیں جو نصیحتیں ہیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے ترجمے ہیں اس کو پڑھئے علماء سے رابطہ کر کے سیکھئے انشاءاللہ قرآن مجید سمجھ میں آئے گا زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا سلیقہ ملے گا بہرحال سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو بارہ سال میں سیکھا ہے اتنی مدت کیوں لگی اتنا وقت کیوں لگا کیونکہ اس میں غور و فکر کرتے تھے تدبر کرتے تھے اسی طریقے سے صحابہ اکرام جو ہمارے سلف ہیں یہ قرآن مجید کو بغور پڑھا کرتے تھے تدبر کیا کرتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں جو بڑی معروف مثال ہے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے قرآن مجید کی جب یہ آیت ناصل ہوئی اللہذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بزلمن اولائکہ لہم الامن وہم محتدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کی آمیزش نہیں کی اولائکہ لہم الامن وہم محتدون انہی لوگوں کے لئے امن و امان ہے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں ناصل ہوئی تو صحابہ اکرام کے درمیان بیچینی پیدا ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کو نہیں ملایا تو یہاں صحابہ اکرام کو ظلم کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں وہ کون سا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلم کو نہیں ملایا یعنی ظلم نہیں کیا تو ہم میں ایسا کون سا شخص ہے جو ظلم نہ کیا ہو یا اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا مطلب بتایا صحابہ اکرام سے کہا کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیت نہیں پڑھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اپنے بیٹے کو نصیت کرتے انہوں نے کہا تھا ان الشرق لظلم عظیم کہ شرق بہت بڑا ظلم ہے یہ لقمان علیہ السلام نے نصیت کی اپنے بیٹے کو تو یہاں جو اس آیت میں ظلم کہا گیا ہے لبز ظلم جو استعمال ہوا ہے یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں کی مطلب شرق کو نہیں ملایا اپنے اسلام کو کھرا رکھا صاف سترا رکھا شفاف رکھا اپنے ایمان میں ذرا بھی شرق کی ملاوٹ نہیں کی یہ وہ لوگ ہیں یہاں ظلم سے مراد شرق ہے تو اس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھتے تھے غور و فکر کرتے تھے بس ایسی پڑھ کر نکلنے ہی جایا کرتے تھے تو لہذا یہ پیغام ہے نصیحت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تدبر کریں غور و فکر کریں دور مت جائیے صحابہ اکرام کے ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو میں آپ کو بتاؤں مورس بوکائی نامی ایک شخص جو دنیا کے بڑے تعلیم یافتہ میں سے ایک ہے دنیا کے نامور اور بڑے تعلیم یافتہ میں اس کا شمار ہوتا ہے مورس بوکائی کا اس کو امریکی حکومت نے ایک کام دیا تھا ایک ذمہ داری دی تھی کہ یہ فرعون کی لاش پر ریسرچ کرے فرعون کی لاش جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے سمندر میں غرق کر دیا ڈبو دیا اس کی لاش پر ریسرچ کرے مورس بوکائی جو ایک بہت بڑے تعلیم یافتہ تھے یہ کہتے ہیں کہ اس کی لاش پر ریسرچ کرتے ہوئے ریسرچ کرنے کے دوران انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس آیت پر پہنچتے ہیں کونسی آیت فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تمہیں نجات دیں گے فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ تمہارے جسم کو ہم بچا کر رکھیں گے تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اسے ہم نصیحت بنا دیں درس بنا دیں سبق بنا دیں مرز بکائی نے جب اس آیت کو پڑھا کہ ایک شخص کی وفات ہزاروں ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے اور صرف چودہ سو سال پہلے قرآن مجید اس لاش کے بارے میں یہ بتا رہا ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس کو بچا کر رکھیں گے تاکہ یہ درس بن جائے مرز بکائی کہتے ہیں کہ وہ حیران رہ گئے شسدر رہ گئے کہ ایک شخص ہزاروں سال پہلے دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی لاش کے بارے میں چودہ سو سال پہلے قرآن مجید سے بتایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انہوں نے عربی زبان سیکھی اللہ اکبر عربی زبان سیکھی قرآن مجید کو پڑھا سمجھا اور سبحان اللہ اللہ نے انہیں نوازا اور مشرب با اسلام ہو گئے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی جس کا ترجمہ اردو میں شائع ہوا قرآن بائبل اور سائنس کے نام سے تو دوستو اور ساتھ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلف سالحین ہمارے قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے تدبر کیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن میں غور و فکر سے بہت فائدہ ہوا زندگیاں بدل گئی ان کی مرس بکھائی یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں ہم زمانے حاضر کی بات کر رہے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی بہرحال کہنا یہ ہے یہ نصیت ہے یہ پیغام ہے کہ سلف سالحین قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے تھے غور و فکر کے ساتھ کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ